قرآن پاک یہاں یہ پھول کے ساتھ کانٹا ہے بادشاہ بھی بن جائے اور ان کی طرح خزانوں کا مالک میں غمگین ہو خدا بن نہیں سکتا کہ ہر خواہش پوری ہو نہیں ہزاروں خواہش ہیں ایسی کہ ہر خواہش پیدا نکلے بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے روتلا جائے گا کہ کئی چیزیں یار رہ گئی پر ہوگا نہ یہ نہ ٹونڈے کہ یہاں اس کی مرضی کے مطابق دنیا چلے گی اللہ کی مرضی کے مطابق چل رہی ہے مصیبتوں میں ڈالتا ہے مصیبتیں آپ جانے یقینا وہی کام کرتی ہیں جو یہ سونا کو اگلاتے ہیں جس کٹھاری میں وہ کرتی کھوٹ رکھ کرتی وہ ظلم نہیں کرتی جلا کر کھوٹ کو رکھ کرتی مصیبتیں نہ آئیں انسان کی کمزورییں دور ہی نہیں ہوسکیں اس میں جو تکبر ہے بدماش بنا ہوا خلقِ خدا سے ظلم کرتا صرف مصیبتیں اس کا اثر جکاتی ہیں کوئی ہے سپر پاور اب کہاں ہے تمہارا اقتدار وہ تمہاری سپاہ کہاں ہے تمہاری حفاظ کرنے والی ہے نہ کچھ طاقت پھرون کو بھی پھر ڈوپتے ہوئے کہنا پڑتا ہے کہ میں نے اس خدا کو مان لیا جس کے بارے میں موسیٰ اور حارون کہتے تھے قرآن میں اللہ نے کہا اب ساری عمر بغاوتہ رب ڈوپتے وقت تو کہہ رہا ماننا پڑتا ہے تو مصیبت نقصان بے شایر نہیں یقین جانے جیسے حضر مجدر سانی رمجلالہ جب نظر بند کر دیئے گئے اور جہاں گیر نے دس سالوں میں قید رکھا اکبر بدماش نے دینِ الائی شروع کیا جس کو اب اکبر بی گریٹ کہتے ہیں کہنے وہ دین ٹھیک ہے ہندووں کے ساتھ بھی پیار محبت ہندو عورتیں گھر میں لیا جنہوں نے اس ملک میں اسلام کا سچا ناز کیا اب بھی اس میڈم جس کو کہتے ہیں نور جانس کی پوتی نے ہندو سے شادی کر لی کئی سید ذاتیوں نے کر لی یہ روشن خیادی ہے دین کہتا ہے کافر کے ساتھ مسلمان بچی کا نکاہ ہو سکتا نہیں اور مسلمان بچہ بھی اگر زیادہ زیادہ کر سکتا تو یہود اور نصارہ کی لگتا ہندو بودھوں کے ساتھ نہیں کر سکتا کیونکہ یہاں صرف یہ شادی کو گھر بسانے کا معاملہ نہیں دین کیونکہ آگے ایک پاک نسل چلانی ہے اپنے بعد ایسے آدمی چھوڑ کر جانا ہے جو اس دین کے جنرے کو اٹھائی رہتا ہے بنیاد اس لیے یہاں نکاہ بھی عبادت تو رسول کریم علیہ السلام نے دین میں ہر شاہ یہ بتائی اللہ کو مانو وہ مسئیب سے بھی نازل کرتا بالکل وہ حکمت کے ساتھ ان میں بہت فیضے ہیں راکس صاحب میرے سامنے بیٹھے میرے بھائی ہیں دوست کبھی میں ایسی گوڑی ہیں جیتے کروی جو جی نہیں چاہتا کھانے وہ زیادتی کرتے ہیں میرے ساتھ وہ جانتے ہیں کہ کروی دعا میں ان کی شفاہ ہے میرے ساتھ شریک ہوتے ہیں اب تین چیزیں جو اللہ کے بارے میں اللہ کا بیان تو کریں تو زندگی ختم ہو جائے گی یہ بیان ختم نہیں ہو سکتا وہ خود غیر محدود ہے اس کی شانہ نہیں بیان ہو سکتا سادھی خود کہتے ہیں کہ مدت تمام گشت و پایاں رسید عمر وقت ختم ہو گیا عمر بھی اخیر کو آگئی ما ہم تنان در اولے وصفت ماندھائی ہم ابھی تری تاریل کی عرف بے میں ہیں بیان نہیں ہو سکتا سمندروں کی شاہی نہیں بیان کرے آج تک علم میں یہی نہیں سمجھ سکا ہی کہ کائنات کچھ نہیں ہی جیسے جیسے دور بھی انہیں طاقتور ایجاد ہوتی جاتی ہیں معلوم ہوتا جو جہان ہم سمجھے بیٹھے تھے اس سے آگے کروڑوں جہان یہ زمین ان کے مقابلے ذرہ بھی نہیں سورج بھی ان کے مقابلے میں کچھ نہیں سنبھالے بیٹھا چل رہے ہیں جہان چل رہا تو ایسا خدا اس کی تاریلی ختم ہو سکتا مگر تین چیزیں ایسی ہیں جو سمجھ لے تو آپ خوشی میں ہوں یا غم میں ہوں یہ ڈپریشن جس کا اشکار ہے لوگ مر رہے ہیں یہ کہیں گے تدبیروں سے یہ حل ہو جائے ساری دنیا مل کر کانفرنسے کر لیں اور حکومت سے سکیمیں بنا دیں نہیں یہ اللہ نے کانٹا رکھا ہوا کے مخبوق کو احساس رہے کہ ہم اس کے غلام مسئیبت نہیں ختم ہو کسی نہ کی رنگ میں آئے جیسے جیسے یہ دوائیاں زیادہ ایڈاد نہیں بیماریاں بڑھ گئی ایسی بیماریاں جن کا نام ہی نہیں کسی نے سوانا اور علاج ہی نہیں ہو رہا ڈاکٹر صاحب آنڈی کہتے ہیں یہ عربے باس ہو گیا اللہ دعا کرو اللہ نے جو باتیں کہیں ہیں ان میں سے تین باتیں جو آج کی بات سے متعلق ہیں ذہن میں رکھیں آپ شفاہ پا جائیں گے دیپریشن سے آپ کو صدا بہار پھر گلاب ہو جائیں گے کہ کبھی نہیں کملائے پہاڑ بھی گریں گے آپ کا دل ہنستان خوش ہوں گے بلکہ وہ مجید صاحب کی بات میں کر رہا تھا اکبر تو مر گیا مگر جہانگیر اسی راستے پر رہا دربار نے سجدہ ہندووں کو ساری اجازت مسلمانوں پر قیامت آئی کوئی بول نہیں گیا ایسا زمانہ آ جاتا ہے کہ حکمران کسی کو چون ہی کرنے سب بڑے بڑے علماء تھے مشایق تھے ہندوستان بڑا بڑا تھا اور یاد سب بس اپنے اللہ میں لگ گئے کوئی نہیں بولتا اگر اللہ اپنے دین کا محافظ ہے نا سرہند جیسی گمنام بستی وہاں ایک درویش پیدا ہو احمد نامی شیخ احمد صلی اللہ جس کو ہم حضرت مجد یعب سے ثانی کہتے ہیں حضور کے بعد جب ہزار سال گزر گیا تو دین پر قیامت آئی اس وقت کھڑا کیا گیا کہ اب نبی کا زمانہ نہیں یہ رسول کی ضرورت ہے بہت مگر رسول باندھ رہا ہے ایک ایسا شخص کھڑا کیا جائے جب دوبارہ ہزار سال کے بعد دین کو زندہ کر اللہ نے اس کو ہمدی توفیق دی وہ مغلیہ سلطن جو کلکتہ سے پشاور تک بلکہ کابل تک کون اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں اللہ کے بندے نے جو خطوط لکھے وہ چھپے ہوئے نا بڑے بڑے رسالے ہی ہیں مقاطیب مجد الثانی رحمت اللہ علیہ مکتوبات گورنروں کے نام جرلوں کے نام ان کی غیرت کو بیدار کیا کہ مسلمانوں نے جان دیکھر یہ ملک اس لیے ہی حاصل کیا تھا کہ ہندو راج کرے مسلمانوں پر قیامت آئی ہوئی اور آئی ہے دربار کے وزیر بنے بیٹھے لوگ چونک اٹھو صحیح نے ان کے اندر غیرت تعدہ کی اب ان کو بند کر دیا تھا لوگوں نے جاسوسوں نے بتایا کہ ایک فقیر ہے جو لوگوں کو باغی بنا رہا قید کر رہا اپنے ساتھ جہاں لشکر اس کا جاتا ساتھ قید پر ان کو لیے پرتا گیارہ سال گزرے میں حضرت ملد علیہ السانی کے قید کٹ پھر گوالیار کے قلعہ میں نظر باند کر دیا اپنی طرح سے یہی کہ بس ختم کر دیا کوئی نہیں دین کا کامیان کر سکتا مگر وہ لگے رہے اب اس زمانے کے جو خاتل ہیں بہت لمبی ہو جاتے ہیں یہی مضمون آپ نے اپنے بیٹوں کو گھر والوں کو ساتھیوں کو جو خاتل لکھیں وہ پڑھنے کے قابل ہیں اللہ پڑھی مانتا اب میں فرمایا بچو پوری زندگی مجھے دین کی باتوں میں روچھنی آیا نہ نمازوں میں نہ روزوں میں نہ قرآن پڑھنے میں جو اس قید میں مجھے نصیب ہو یعنی مسیبتوں میں جو رذت آئی یہ کڑوی دعا سے جو شفاہ ہوئی وہ میٹھی گوڑیوں سے لگی دل سے لکھی اور پھر آپ دیکھتے ہیں اپنے بیٹے کو لے کریے نالاک جو جاوید اقبال مجدد صاحب کی قبر پر گئے علماء اقبال اور وہاں جو نظم لکھی ہے اس میں یہی کہا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر وہ خاک جو ہے زیر زمین مطلع انوار کہتا مٹی کی قبر نہ سمجھو وہ زمین پر آسمان کے سورج کی طرح کروشن بنا رہا ہے اس کی تاریخ پتاتی ہے کہ اللہ کے بندے جب کھڑے ہو جاتے ہیں پھر اللہ آپ ان کے ساتھ ہوتا گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے ہے جس کے نفس گرم سے گرمی احرام جب پکڑ کر منگوایا دربار میں جاسوسوں کے بتانے پیشی ہوئے آپ نے سیدہ نہیں کی اسلام علیکم کہا اب وہاں تو یہ جرم تھا کہ بادشاہ تو اسلام علیکم سیدے میں پڑھتے تھے علماء تک نے کتاب میں لکھ دیں کہ سیدہ تعدیمی جہل اس نے کہا آپ نے سیدہ نہیں کی فرمایا جو گردن خدا کے سامنے جھکتی ہے وہ جانگیر کے آگے نہیں سزا ملی پھر مگر آخر میں یہ ہوا کہ جو گورنر تھا جو جرمیل تھا انہیں سب نے آنکھیں دکھا دی انہیں کہا جانگیر معافی مانگ مزید صاحب کو رہا کر اور جو ان کا کہنا اس کے مطابق کا ورنائین سہینر بجھا دی کابل سے لے کر پر کرتا دی فقیر کی تحریک اخلاص سے کوئی لالچ نہیں کوئی کرسی نہیں دین کا غم تھا وہی جانگیر معافی کے لیے گیا آپ کو آزاد کیا اپنے بچے شاہ جان کو مرید بنوایا حضرت کا اور جو حکم دیا ساری سلطن نے اس کو جاری کیا اور یہ رخ بدلنے کا نتیجہ یہ ہو کہ جانگیر کا پوتائی دین کو زندہ کرنے والا مہیدین اور رنگ زیب عالم دیر پیدا ہو جس نے وہ کام کیا جو عام عالم بھی نہیں کر سکتا اللہ پاک فرماتا ہے آپ نے پھر تفسیروں سے پڑنا میں اشارہ کرو کہتا جو اللہ کہتا جو مجھ سے ڈریں گے میرا حکم مانیں گے اور گواہوں سے بچیں گے وہ سمجھ سے مصیبتوں میں پڑے رہے ہیں بھوکے مریں گے معاشی تنگیاں آئیں گے بالکل غلط بات ہے یہ تنگیاں انیکوں کو بھی آئیں گے بہت ہوا علاق بات ہے وہ اللہ تعالی کی مرضی ہے مگر مومن کے لیے یہ چیزیں کوئی بری چیز نہیں بہت سہارا سے تین تیزیں ہر سہارا دیتنی میں ایک یہ کہ اللہ تعالی میرے حالات سے آگاہ ہے جس کو اللہ کے علم میں مطلقہ یقینی نہ وہ نہیں جانتا کہ جو جہان چلا رہا ہے اس کو سارے حالات بھی خبر ہے جو سمجھے مصیبت یہ آ رہا ہے پتا نہیں اللہ کو پتا یہ نہیں دپریشن نہیں کشکار نہیں ہوں دور کیا ہوگا جو مانیں کہ اگر ذرہ بھی یہاں حرکت کر رہا ہے تو کائنات کا مالک جانتا کہ یہ ہو رہا اس وقت لیے مصیبت میں ہو خوشحالی پہلے تو یہ مانیں کہ اللہ تعالی سارے حالات سے آگاہ اور با خبر ہے اس کے بغیر تو یہ مانیں بکل شاہر نہیں دوسری بات یہ مانیں کہ وہ اللہ حکیم ہے پاغل نہیں ہے بے وکوف نہیں ہے نادان نہیں ہے ساری دانائی اور حکمت جو ہے اسی کے پاس ہے بندوں کے تو ذرا ذرا جب اس کو حکیم ماننے گا دانا جیسے طبیب پانا حالانکہ ڈاکٹر کاٹ دیتے ہیں لوگ خوشی سے فیس دے کر کٹواتے ہیں کیوں بروسہ ہے کہ یہ دانا ہے ٹھیک کر تو یہ مانیں گا کہ اللہ اگر مسئیبت نازل کرتا ضروری نہ ہوتی تو کیوں کرتا وہ احمق ہے غلط کام کرے دانا ہے انساتھ یہ کہ اگر سمجھے کہ جانتا بھی ہے دانا بھی ہے مگر وہ یار میربان نہیں ہے لا پرواہ ہے لوگ مرتے رہیں روتے رہیں جیسے یونان کے دیوتا دعا وہ پہاڑ پر بیٹھے تماشا دیکھتے تھے لوگ جتنا جتنا چیختے تھے انہیں مصیبتوں میں خوشی نہیں نہیں وہ رحمان اور رحم ماں باپ کے دل میں ہمیں وہ شفقت نہیں ہے یہ تین صفات پر اگر یقین ہو جائے کہ وہ سب کو جانتا اس کے حکم سے ورار وہ دانا ہے اور وہ خامخواہ کسی کو تنگی میں نہیں ڈالتا رحم ہے مہربان ہے جو اس مصیبت میں ملے گئے آپ ہی سوچ رہے ہیں کہ وہ پھر ایسا نہیں پودا ہوگا جو دریا کے کنارے ہوگا جو کبھی خوشک ہوگا ہی نہیں مصیبتوں کے پہاڑ بھی چھوٹے ہیں خوشک دوسرا کروڑ پتی بھی ہوگا آپ ٹوٹوڑ کر دیکھیں پریشان گولیاں کھا کر سوائیں یہ آتے ہیں جن کا حضور نے کہا ایک یاد کافی ہے لوگوں کے اگر اس کو پکڑے کہ جو اللہ کی نافرمانی سے بچے گا اور ہر وقت کہے گا گناہ نہیں کرنا حرام نہیں اللہ کی حکم تو اللہ کہتا ازمیشیں تو ہوگی رگڑے تو لگیں گے مگر یاد رکھے وہ یجر لہو مخرج نامید بالکل نہ ہو مایوسی کفر ہے میں ایسا یہ ازمیش میں نہیں جاتا جو لوگوں کی طاقت سے بہر ہو یہ تو زیادتی ہو جتنا کو برداشت کر سکتا تم بے صبر نہ ہو جانا یجر لہو مخرج اللہ کو راستہ اس سے نکلنے کا بنا دے گا وقت آ دے گا انشاءاللہ راستہ کھل جائے وَيَرْزُقُوا مِنْ حَيْسُ اللَّهِ یَحْتَ صَحِبَ اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا اور نعمتیں دے گا جس کا اس کو گمان بھی وہ سوچ بھی نہیں سکتا اللہ کہ مجھ کو ادھر سے کچھ مر جائے میں نے اپنے بارے میں دیکھا یہ قدابش قریار صاحب کے بارے عبد المارک پہ پاس بھی کچھ بھی نہیں تھا بچہ خود بھی بہت تنگی میں گزارا کرتے اللہ نے اتنا دے دیا وہ ان کے پاس کارے ہیں کوٹھیان میرے ساتھ نہیں ہو بچے کہاں تک پہنچ سوچ بھی نہیں سکتا آدمی کہ اللہ کہاں سے دے دے بلکل ایک آنا بھی نہیں ہوتا ایک روپیہ مجھے کوئی ادھر نہیں گیتا اپنے بھائی نہیں دے چاہتے مگر اب سب بچوں کے پاس کارے ہیں کوٹھیان وہ بھی اللہ کی ساتھ تو اللہ فرماتا اگر تم گناہ سے بچو گے مجھ سے ڈرتے رو گے تو شیطان تمہیں کہتا کہ دین پر چلنے سے مردہ ہو گئے نہیں اس مشکل سے نکلنے کا راستہ بند آئے گا اور اس پر ایک دعا کو میں نے پہلے بھی بتایا اب بھی بتا دوں کہ حضر سیدنا یوسف علیہ السلام جن دنوں میں جیل میں تھی اب نبی سے کوئی اللہ کو پیارا وہ بھی مسئیبت بہت رہے تو حضرت جبریل علیہ السلام ناظر ہوئے یہ دعا سارے لوگ اس کو لکھ لیں اور یہ شروع کریں انشاءاللہ جو بھی پریشانی ہیں دور کسی کو بچوں کی یا کسی کو رشتوں کی بہت اللہ کا حصول ہے کہ اگر میرے سے تو جبریل علیہ السلام نے آ کر کہا یوسف علیہ السلام ہر فرض نماز کے بعد یہ کہہ دیا کہا اور شروع کیا دونوں کی کام ہو اللہم مجلی مخرجن اللہم مجلی من عمری فرجن اسی آیت کے مطابق کہ ان کے لئے نکلنے کا راستہ بھی بنا دوں گا اور رزق بھی ہے اسی جگہ سے دوں گا کہ ان کا اگمان بھی وہ نکلنے کا راستہ بھی بن گیا بائزت جیل سے نکلے بادشاہ نے خود احترام کر کے باہر نکالا اور وہ رزق بھی مل گیا کہ وہ حاکم بن گیا ساری سبطنت کے اور سارا مسجد ان کی مٹھی میں آگئے فرمائے ہو یہ صرف دعا کیا کرو اللہم مجلی فرجن میرے لئے گنجاش پیدا کر تنگی ہے مخرجہ اس مصیبت سے نکلنے کا کوئی راستہ بنا اور مجھے ایسی جگہ تھے جو میں سوچ بھی نہیں تھا اللہ کہتا ہے شیطان اور کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہمیں لے ڈوبا نا امیدی اللہ کو ماننے والے بھی ہم مایوس ہیں کہ نہیں اب نہیں کچھ بنیں بچہ تمہارا خدا یا تو بالکل آجز ہے یا اسے خبری کوئی نہیں یا وہ احمق ہے میں شیطان نے بٹھا دیا کہ تم مایوس ہو گئے سنبھلنے دے مجھے ای نا امیدی کیا قیامت ہے شاعر رو پڑا وہ شیطان ہے نا مسیبتوں میں نا امید کرتا وہ شاعر کہتا ہے کہ ہاتھ سے جاتا ہے رشتہ نظر آتا ہے کہ خدا بھی ہاتھ سے نکل رہا میں تو خدا کو بھی چھوڑنے لگوں تو کہتا ہے سنبھلنے دے مجھے ای نا امیدی ای نا امیدی دفعہ ہدا سنبھلنے دے مجھے ای نا امیدی کیا قیامت ہے کہ دا مانے خیال ہے یار چھوٹا جائے ہے تو یار کا خیال بھی میرے دماغ سے تو نکال نا امیدی تو اللہ کہتا ہے کہ جو مجھ سے ڈرتے رہیں گے تنگی آئیں گی لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ عیش کر رہے ہیں ہمیں یار یہ پریشانی ہے نہیں اللہ ان کے لئے اس مصیبت سے نکلنے کا راستہ بنائے گا اور اب اس کی دلیل دیتا قرآن میں لاجک ہے منواتا ہے بات دلیل سے کہ کیسے ایسا ہو جائے گا فرمایا جو اپنی کوشش کرنے کے بعد معاملہ ادا کے سپرد کر دے گا کہ سارا جانت تیرے قابو میں ہے تو جانتا بھی ہے میربان ہے اور تجھے ڈکٹیشن کی کیا ضرورت ہے تو سب کا آج ہی جانتا کہ یہ کرنا ٹھیک ہے جو اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیں گے فہوہ حسبو کبھی بھی یہ اچھ کہتے ہی ہوگی کہ لانے تو کچھ بھی نہ بنا وہ اس کے لیے پھر کافی ہے تو ذرا صبر کر رہا اور اس کا دامن مذہب سے پاک وہ کافی ہے تیرے سب دشمن پھونک مار کے اڑا دے گا سارے مقدمیں ختم ہو جائیں گے جھوٹے موں کی کھائیں گے وہ کافی ہے ان اللہ بارے ومرے رب یہ بھی سوال تھا کہ کیسے کافی ہے یقین ہو بھی طاقت ہے کچھ کرے گا اگر وہ خود ہی کمزور ہے کیا بنائے گا میرا اس کے ساتھ فکرہ جوڑ دیا جس لیے میں کہتا ہوں کوئی کتاب اس کا مقابلہ نہیں کر دے جتنی مردی تکریریں کریں اس طرح فکریں جوڑنا صرف خدا کا کام موجزانہ ان اللہ بارے ومرے جب اس کے سپرد کردے گا کہ جو میرے بس میں تھا وہ میں نے کر دیا آپ تو میری بس ہے تو اس لیے کافی ہے ان اللہ بارے ومرے وہ جو کرنا چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے ہر ایک تیار ہے اس کے پاس ہے اس کی طاقت اس کا حکم جو ہے وہ پورا ہو کر رہتا ہے وہ کمزور ہے کہ کر نہیں سکتا جو کرنا چاہتا وہ کر چھوڑتا اور اسی موقع پر مفسرین نے واقعہ لکھا کہ حضرت چعاف ابن مالک ایک صحابی تھے سالم ان کا بیٹا تھا کافر اس کو گرفتار کر کے لئے اب مار باپ دونوں دل کا ٹکرا تھا پہاڑ گر گیا مسئل تو حضرت چعاف حضور کی خدمت میں آئے بتایا کہ رسول اللہ کافر پکڑ کر بیٹے کو لے گئے خدا معلوم کس حال میں ہے زندہ یا مردہ میں اور اس کی مار ہوتے رہے حضور نے فرمایا تو اللہ سے ڈر صبر کر اور تم دونوں جو ہیں نا میرے بائی بین استغفار کی اللہ حولہ ورہ قوات اللہ بلہ کی قثر کرو میری بین کو بھی بتا دینا اب بھی یہ دونوں پڑھنا شروع کرو کہ تیرے سوال اللہ نہ کوئی مسئلت کو ٹال سکتا ہے نہ کوئی کسی کو فیدہ پوچھتا ہے لا حولہ ورہ قوات اور اسی لئے حضور نے ایک سفر میں کہا کہ لوگو تم سمجھنا چاہتے ہیں میں اسے ایک عرش کا خزانہ کیا وہ مخفی خزانہ ٹریئر جرلہ کے پہلوں نے کہا فرمایا لا حولہ ورہ قوات اللہ یہ آخری بات ہے لا حول کسی تکلیف کو ٹالہ نہیں جا سکتا ولا قوات نہ کسی فیدے کو ہم حاصل کرنے کی پاور رکھنے اللہ بلہ یہ دونوں کام اللہ کی طرف سے ہوں وہ مذہب کرے گا انہوں نے شروع کیا تو اچانک وہ بیٹھے گئے تھے گھر میں تو دروازہ جو تھا کھٹ کھٹایا گیا جب دروازہ کھولا تو سالم کھڑا تھا اور اونٹ تھا اس کے پاس انہیں کافروں کا اونٹ اس کو مل گیا جس پر وہ باگ کر آیا بیٹا بھی آ گیا وہ اونٹ بھی جاتا ہو گیا انہیں حضور کو جا کر بزایا کہ اللہ کے حضور وہ تو وظیفہ شروع کیا تھا بچہ بھی آ گیا مالہ بھونڈ کا کیا کریں فرمایا حلال وہ بزار ہربی ہیں ہمارے ان کے ساتھ جانگا ان کا مال حق نہیں کیسے رہا تو اللہ نے یہ کہا کہ تو کیوں سمجھتا ہے کہ اگر میں نے اللہ کے حوالے کر دیا تو نہیں ہوگا یا تو کہہ دے کہ اللہ کچھ کر ہی نہیں سکتا ورنہ اگر ان اللہ بارے ہمڑے اللہ اس کو کہتے ہیں جو کرنا چاہتا وہ کر لیتا ہے اس کے ارادے میں کوئی شاہ مضاہم نہیں ہو سکتی اب یہ بھی موٹی دیکھیں کیسے ہارت جو ہے نا پروہا ہو کہ کب ہوگا یہ کام پہ سوچتا ہے انسان کو چاہی نہیں فرمایا تو مطمئن رہ اللہ نے بے اندازہ کوئی شاہ نہیں مرائی کہ اس کی کوئی حدی نہیں کوئی انچانی ہر شاہ کے لیے اس نے ایک نیاد رکھی ہر شاہ تلانن کے تحت ہو رہی ہے وقت ہے بے صبرانہ آو وقت آ جائے گا اور وقت آنے پر انشاءاللہ جو تم چاہتا ہو جائے گا آرام سے ٹکا رہے اللہ جو کرنا چاہتا کرے اب میں صرف ترجمہ کر دوں اس کے آگے بھی پھر اللہ نے کچھ مسائل بیان کر رہے ہیں پھر فرمایا کیسی تسلیہ حدیسی نے جو کہا کہ اللہ نے یار سوچنا کتاب تھا نہیں ساری ایک وقت نہیں حضور پاس تھا اللہ نے کہا کتاب بے لکھ رہا ہوں تو ایسا کروں نہ یہ کتاب نہیں یہ سہارہ ہے کہ جب ایک تحریک کو لے کر نبی چار رات ساتھی جیسے حالات پیش آتے ہیں بیچاروں کو رہنمائی کی تسلی کی اسی وقت کوئی پیغام آ جاتا خوشی ہو جاتی ہے جل پھول کی طرح کھیل جاتے ہیں اللہ پیغام دے جاتا کہ گبرانا آنا میں تمہارے ساتھ یہ کوئی مسروں کی کتاب ہے کہ میں اتار دوں ایک ہی وقت اسی لئے آپ اس میں تقرار دیکھتے ہیں کہ بار بار شاید ہو رہی گی مگر نئے رنگ میں تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا وَمَنِيَتْقِ اللَّهُ يَجَلَّهُ مِنْ عَمْرِهِ يُسْرَا جو اللہ سے ڈھریں گے اور دین پر قائم رہیں گے يَجَلَّهُ مِنْ عَمْرِهِ يُسْرَا اللہ ان کے کاموں میں آسانی پیدا کر دے گا یہ مشکل جو ہے دور ہو جائے گی اس کے بعد پھر یہی بات آگئی اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بات درائی سَيَجَلُ اللَّهُ بَعْدَ عَمْرِهِ يُسْرَا یہاں تنگیاں بھی آتی ہیں یہ دور بدلتے رہتے ہیں مگر ساتھ آسانی عرب علماء امت نے کیسا نقطہ نکالا کہ ہم جب سورہ علم نشرة پڑھتے ہیں جو عنامی حضور کو بیان کیا ہم نے یہ بھی کیا اب اس میں کیا آتا فَإِنَّا مَعَلْ عَمْرِهِ يُسْرَا اِنَّا مَعَلْ عَمْرِهِ يُسْرَا دو مرتبہ ساتھ کو دورا ہے اور گرامر کے مطابقہ عالعسر جو ہے نا دونوں مرتبہ اس پر عرف لام ہے جیسے ہم اے آئین بولتے ہیں عزر بولتے ہیں کہ یہ دی ہے اے بک کوئی کتاب دی بک ہوتی خاص معرفہ ہو جاتا ہے عالعسر پھر وہ ہوئی عالعسر اور یہ قیدہ ہے عزیز گرامر کا کہ معرفہ اگر دورایا جائے پہلے بیاوے پھر وہ ایک ہی ہوگا دونی آدمی ہوں گے وہ وہ ہی رہے گا معرفہ ہو چکا اس لیے فرمایا مشکل ایک ہی ہے پہلی آیت میں پھر بھی مشکلیں نہیں زیادہ مگر یسرن کو نہ کرا رکھا دو زبریں تنظیم تاکہ جنر رہباد فرمایا مشکلیں بہت تھوڑی ہیں آسانی ہیں اس کے ساتھ بہت جائے ہیں گرامر کے لیاتے ایک ٹکڑے میں بیان کر دیا کہ چونکوک بڑا ہوا زندگی میں ایک آت دن بخار ہو گیا تو ہائے ہائے کرتا پھرتا ساری عمر تندرستی رہتی ہے اس کا نہیں ذکر کرتا فَإِنَّا مَعَلُسْرِيُسْرَا مطمئن ہو جا تنگی ایک ہی ہے خوشحالیاں اس کے ساتھ بہت پھر إِنَّا مَعَلُسْرِيُسْرَا اور إِنَّا کے ساتھ إِنَّا تاقید کے لیے کہ ضرور بضرور سمجھے پکا ایمان اور یقین رہ تو بات ہوگی تھوڑی بہت مرکوش بھی بیان نہیں یقین جانے اللہ اس کی صفات اب اللہ کو مانا تو مطمئن سمجھا جاتا جو اللہ کو اس طرح مانا جائے جو سچمت ہے کہ حالات سے واقف ہے دانا ہے رحیم ہے قادرِ مُد ایسا خدا مانیں گے تو بات بنیں گے اگر یہی ہے صرف کوئی ہے اللہ اس سے کیا بنیں گے نہ کوئی اثر ہوگا نہ کوئی صلی ہوگی اسی لئے رسول کریم علیہ السلام نے منیمم یہ بیان کیا کہ اللہ کی شانِ انگند ہے اور بہت وہ ہیں جو اس نے ہم سے پردے برکھی مگر ننانویں بیان کر دی ہیں ننانویں ایسی بیان کر دی ہیں جیسے پھول ہوں گر آپ کے ننانویں ہار بنا ہوا اللہ کے گلے میں یہ ہار سمجھے یا اس کے تاج پر یہ موتی سمجھے ننانویں کہ اللہ کے سو سے ایک کم نام ہیں ان کو سمجھ لو تم ان کو ذہن میں رکھو اور میں جنت میں داخل ہوں اعتین تیار کی میں نے تجھلی کی کہ وہ علیم ہے حکیم ہے رحیم ہے قادر ہے کیسا آپ کو اور مجھ کو مزا آیا اگر وہ ننانویں سمجھ میں آ جائیں کہ جس خدا کو ہم مان رہے ہیں اس کی تو یہ شان ہے پھر مومن اور گبر آئے اور دنیا کی طاقتوں سے کام پہ کہ ہمارے پاس اتحار نہیں ہیں وہ سوپر پاورز ہیں اقبال کہتے ہیں گربہ اللہ حسامت دل بستائی اگر سورہ اخلاص تو پڑھتا ہے اور اللہ حسامت پڑھتا ہے اور اس کو سمجھتا ہے از حد بے اصباب بے بستائی پھر سوچتا ہے کہ یہ اصباب نہیں ہے یہ اصباب سمجھ کہتا ہے سمجھ تو اس کو کہتے ہیں تو کسی سباب کا موتاج نہیں وہاں کوئی نہیں کہ یہ چیز ہوگی یہ ہوگا یہ چیزیں سب انسانوں کے لیے ہیں جو موتاج اور کمزور ہیں وہ سمجھ سارے اصباب سے بھالا اس اللہ سے اگر تیرا تعلق ہے تو کسی سباب کے بارے میں پریشان لاک کچھ بھی لنا ہوگا اس کے حکم سے ہو جائے اب میدان بدر میں آپ دیکھیں رسول اللہ کی ساری رات گزری آپ نے اپنے نیج خجوروں کا بنواری ہے ایک چھپر شاکھوں کا عریش تو آج میدان میں اللہ کا رسول صحیح دیں حضرت صلیح کرتے ہیں جب میں گیا دیکھا حضرت صحیح میں میں رو رہا ہے یا ہیو یا قیوم کہہ رہا ہے اور کہتے ہیں اللہ جو میڑے بس میں تھا یہ تین سو تیرہ لیا ہے مگر ان کے پاس اتحار ہیں کھوڑے ہیں ہزار کی فوج ہے یہ پیچارے نہتے ہیں اب اگر یہ ہلاک ہو گیا ہے کہ دین کا نام کون لے گا پندرہ سال کی محنت کے بعد یہ بندے بنے ہیں مدد درم اتنی آجلی آپ نے کی کہ آپ کھڑے کھڑے پھر آپ کی چادر مبارک بھی کندوں سے کر گئی حضرت صلیب بکر کو رحم آیا انہوں نے آپ کو پکڑا کہ اللہ کے رسول بس کریں اب اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے بس یہی وقت تھا کہ جبریل اسلام نازلہ انہوں نے کہا یہ لشکر شکست کھا دیں گے اور یہ لوگ بھاگ جائیں گے پیٹ پھر صبح یاب نے میدان میں نکل کر چھڑی سے نشان لگا دیا کہ یہاں ابو جہل گرے گا یہاں اتبہ گرے گا یہاں شہبہ اور وہ نامراض وہیں گرے ایک رائی برابر لی وہیں گرے جہاں حضرت نے بسائے اور ستر کی لاشیں گڑے میں پھینکی گئیں اور کنارے کھڑے ہو کر حضور نے کہا دیکھا انجام پھر میری مخارفت کہا ہے جو میں کہتا تھا ہشر یہ ہوگا ہوا حضرت عمرہ رضی نے پوچھے یا رسول اللہ آپ میں بے جان لاشوں سے باتیں کرتے ہیں فرمایا اللہ کی قسم عمر تم سے زیادہ سن رہا ہے مگر آپ جواب نہیں دینے کی انہیں تو بھی بول نہیں سکتے میرے یہ کلمیں نیزوں کی طرح انٹر کرتے ہیں تو اس وقت پھر اللہ کے رسول نے ایک مٹھی لی لیا میدان سے ایک مٹھی لی ریت کی شاہ حضرت وہیوں کہ کر پھینک اور قرآن میں بیان آیا مار میت حضرت میت جب وہ مٹھی پھینکی تھی تو نے پھینکی تھی اس مٹھی سے کیا بننا تھا ولیکن اللہ رمان ہاتھ تیرا تھا کام تو اللہ کر رہا تھا سارے اندھے ہوگا قتل ہوئے ستر قیلی ہوئے تو اللہ اقبال یہ کہتا کہ یا تو اللہ حصہ مد نہ مان کہ اللہ کو اسباب کی ضرور نہیں تو یا پھر یہ سوچیں چھوڑ دیں کہ یہ ہوگا یہ ہوگا یہ سارے شیطان کے ڈراب لیں تو اللہ کا نام ذکر مزیدہ رسانی کی طرح اٹھ کڑا ہو کام وہ خود ہی کرے تو اللہ تعفیق دے ہم اس کتاب کی قدر کریں اس رسول کی قدر کریں جس سے نہ آلہ کتاب اللہ نے اتاری نہ اس سے برا کر رسول آیا نہ آئے گا اب اچھی دو نعمتیں جن کے بڑے میں امام کہتے ہیں جعفر صادق کہ اللہ کھانے پینے کا نہیں پوچھے گا یہ کوئی بات نہیں کھانے پینے کیلئے دیا تو دینا ہی تھا بندوں کو پوچھے گئے ہیں دو نعمتوں کا قرآن جیسی کتاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا رسول کیا تم نے ان کا کیا حق اللہ کی